وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب کا سوال یہ ہے کہ عورت کا شادی سے پہلے چیک اپ کروانا کہ اس کے ہاں اولاد ہوگی یا نہیں یا مرد کا اپنے ہاتھ سے منی نکال کر اس کا چیک اپ کروانا کہ اولاد ہو سکے گی یا نہیں ایسا کرنا کیسا ہے اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ بلا عذر شروعی مرد کا کسی کے سامنے ننگا ہونا یا عورت کا اپنا کسی کو سطر دکھانا یہ دونوں ہی ناجائز ہیں لیکن ہاتھ سے منی نکالنا یہ اور زیادہ گناہ ہے حرام ہے مگر یاد رکھئے گا کہ یہ دونوں صورتیں فی زمانہ عام ہو چکی ہیں لڑکی کا چیک اپ اس لیے کرواتے ہیں کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد ایک تو وہ وہ کزن میریج کے والا معاملہ چل نکلے کہ اس کی ویسے خراب بھی تو نہیں ہوگی تو یاد رکھئے اللہ تعالی مہربانیاں کرنے والا ہے چیک اپ اگر اس انداز سے ہو کہ عورت کو اپنا سطر نہ دکھانا پڑے تو پھر جائز ہے لیکن یہ چیک اپ کروانا کہ عورت باکرہ ہے یا نہیں یا عورت بانج ہے یا نہیں ان چکروں میں نہ پڑا جائے ٹھیک ہے اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ تعالی کی مرضی پر موقوف ہے ٹھیک ہے ہاں مرد اگر اپنا چیک اپ کروانا چاہتا ہے اور دو دو طرح کی نیت ہو سکتی ایک تو نیت یہ ہے کہ میرے ہاں اولاد ہوگی کہ نہیں میں اس لیے ہاتھ سے منی نکال کے چیک کروانا چاہتا ہوں تو یہ چیک اپ کروانا بھی جائز نہیں ہے دو خرابی ہیں ایک تو یہ کہ وہ ہاتھ سے منی نکال رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ چیک اپ کروانا چاہتا ہے کہ میرے ہاں اولاد ہوگی کہ نہیں یہ امورِ قدرتِ الٰہی ہیں ان کے اندر انوارومنٹ ٹھیک نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس لیے چیک کروانا چاہتا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ صحبت پر قادر ہوں یا نہیں تو اس میں بھی یاد رکھئے گا یہ ہاتھ سے منی نکال کر یا چیک کروانا چاہتا ہے یہ اس کے بغیر بھی پتہ چل جاتا ہے بندے کو شہوت کے ساتھ یہ کسی انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ بیوی پر بیوی کے ساتھ صحبت کرنے پر قادر ہے یا نہیں اگر بندہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنے پر قادر ہے تو اس کے علاوہ کسی اور قسم کا ٹیسٹ کروانے کے لیے منی نکالنا ہاتھ سے یہ جائز نہیں ہے اور اگر پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ میں اس قابل ہوں یا نہیں یا اب بھی تھوڑی بہت بیماری ہے لیکن میں صحتیاب ہو جاؤں گا یا نہیں تو عورت کو عورت کی زندگی کو برباد کرنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی بندہ اس طرح ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کیونکہ بعد میں جا کے جو اس کو چھوڑنے کا حکم علماء دیں گے کہ اگر کوئی بندہ نامرد ہے تو وہ عورت کو چھوڑ دے باز کت یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہٹا کٹا ہوتا ہے اور بندے کی شہوت بھی ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لیکن وہ اپنی بیوی پر بیوی کے ساتھ صحبت کرنے پر قادر نہیں ہوتا ایسی صورت میں چیک اپ اگر کوئی کرواتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے مگر یہ اس صورت میں ہے جب کوئی حاذق طبیب اس کو بتائے کہ تیرے چیک اپ کے بغیر پتہ ہی نہیں چل سکتا